نمشہ دوستو دوستو پیسیس اکیڈمی میں میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کی یو پیسیس میں اس دوہزار اٹھارہ کی انسر رائٹنگ کی سیریز چل رہی تھے اور اسی سیریز میں ہم لوگوں نے اٹھائیس پرشن دیکھ لیے تھے آج ہم لوگ انتیس وہاں پرشن دیکھیں گے انتیس اور تیس پرشن دیکھیں گے ٹھیک ہے اور دوستو میں ان اکیڈمی پر بھی پڑھاتا ہوں تو آپ لوگ پلے سٹور سے ان اکیڈمی کا لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے اور میری پروفائل کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں لائک شیئر ریٹ ریویو بھی کر سکتے ہیں اور اچھ اچھے ویڈیو ایڈکیشنل ویڈیو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چلیے آج ہم لوگ پرشن دیکھیں گے جی ایس تھرڈ پیپر کا یہ ہے کوشن ہے ٹھیک ہے دیان رکھے گا دو سو دھائیسو سبدوں میں لکھنا ہے دو سو پچاس سبدوں میں اس پرشن کا اتر دینا ہے آپ لوگوں کو دیان رکھے گا اور پرشن کو سب سے پہلے سمجھئے یہ آئی ایس مینز دوہزار اٹھارہ میں آیا ہوا ہے آئی ایس مینز دوہزار اٹھارہ میں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھتے ہیں پرشن کیا ہے پرشن یہ ہے کہ فالوہ اور سبجیو ایم خاد پدارتھوں کی آپورتی سرنکھلا پربندھن میں سپر باجاروں کی بھومکہ کی جانچ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ وہ بچولیوں کی سنکھیا کو کس پرکار ختم کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ ہی دیکھنا ہے کہ پہلے پارٹ میں پرشن پوچھا گیا ہے کہ فالوہ سبجیوں خاد ایم پورتی کی شرنکھلا پربندھن یہ چیز آپ کو بتانی ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سپر باجاروں کی بھومکہ آپ کو بتانی ہے کہ سپر باجار اس کا کیا کس طریقے سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو بتانا ہے کہ جو بچولیے ہیں یہ سپر باجار کا یوگدان کیا کرتے ہیں جس سے آپ کو ایک ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بچولیوں کی جو سنکھیا ہے اسے کس پرکار ختم کرتے ہیں اس کو آپ کو بتانا ہے اور آپ لوگوں کو پیرا گراپس میں لکھنا ہے کوئی ہیڈنگ نہیں ڈالنی ہے کوئی کی ورڈ ہے تو اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر سکتے ہیں دیان رکھیے گا کی ورڈ کو آپ لوگ انڈر لائن کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو پیرا گراپس میں لکھنا ہے دوستو اور اگر کوئی کوٹیشن ڈال سکتے ہیں تو آپ انٹرڈکشن پارٹ باڈی پارٹ اور کنکلیزن پارٹ تینوں میں ایک ایک کوٹیشن ڈال سکتے ہیں تو آپ کا اتر اور بہتر ہو جاتا ہے اور انٹرڈکشن پارٹ جو دوستو آپ کا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں کو اور اچھے سے بہترین طریقے سے کسی گریٹ لیڈر کی لائن یا کوئی ایسا وقتب ہے جو اس پرشن کے ایکارڈنگ ریلیونٹ ہو تو اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کوئی کوٹیشن کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی کیس سٹڈی بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی گھڑنا یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو اس پرشن کے ایکارڈنگ ریلیونٹ ہو ٹیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں پرمپراغت باجار بیوستہ کس پرکار کی ہے تو ہمارے ہاں جو باجار ہے اس میں فل سبجیاں خاد پدارت کی ایک آپورٹی سرنکھلا ہوتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک کرسک ہوتا ہے تو کرشک کیا کرتا ہے کرشک اپنے فل سبجیاں یہ جتنے بھی خاد پدارت ہیں ان کو باجار ملے جاتا ہے باجار ملے جانے کے بعد وہاں سے ایک بکریتا بھی خریدتا ہے وہاں سے لوگ بھی خریدتے ہیں وہاں سے ایک سٹاکسٹ بھی خریدتا ہے اور وہاں سے کالا باجاری کرنے والے لوگ بھی خریدتے ہیں ٹھیک ہے تھوک وکریتا بھی خریدتے ہیں یہ میڈل مین جتنے بھی ہوتے ہیں ان میڈل مین کے پاس سے لوگوں کے پاس یہ ڈائریکٹلی پھر پہنچتا ہے جا کے تیانا کیے گا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں دام کو بڑھاتے ہیں بڑھانے کے بعد جو ایک بھوکتا تک پہنچتا ہے تو وہ اس کو اتدھک ریڈ دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں کی جو باجار بیوستہ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے بیوستہ تروپ نہیں ہے ٹھیک ہے جو پرمپراغر باجار بیوستہ ہے اس میں بھی بہت سی زیادہ کھامیاں ہیں اور ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے دوستوں اور جو آپ پورت اس رنگ لائے جیسے دیکھیں ہمارے یہاں بھنڈار جو خاد بھنڈار گرہ ہیں ایسی ان کی کوئی بیوستہ نہیں ہے بہت سے جو خاد پدارت ہیں وہ بھنڈار گرہ نہ ہونے کی وجہ سے نشت ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ جمع کھوری بھی کرتے ہیں اور نیجی طور پر اس چیز کو جیسے جس سمیں مارکٹ میں وہ سستے داموں پر خرید لیتے ہیں جب اس کے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تب اس کو بیشتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے یہاں پرامپراغت باجار بیوستہ ہے بہت سے سرکار کی کھامیاں ہیں کچھ لوگوں کی کھامیاں ہیں تو ہمارے یہاں لوگوں کے پاس جو آپشن ہیں یا اوسر ہیں وہ بہت سیمیت ہیں وہ ایک چھوٹا سا کسان ہوتا ہے دوستوں وہ جائے بھی تو کہاں جائے وہی آپ کا باجار ہوتا ہے وہی پر وہ اپنا مال لے کر جاتا ہے جہاں پر میڈل مین اور ساری چیزیں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بڑی بات آ جاتی ہے کہ جو سوپر باجار ہیں جو سوپر مارکٹ ہیں تو سوپر مارکٹ کا مطلب سوپر باجار کیا یہ آپ کے مالز ہو گئے جتنے بھی بڑے بڑے مالز ہیں بگ باجار ہوا اور بہت سارے مالز ہیں جتنے بھی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں بگ باجار ہوا پی بی آر مطلب جتنے بھی جہاں پر بھی فل سبجیاں بیچی جاتی ہیں مالز میں تو یہ ہیں سوپر باجار ٹھیک ہے اب ان کی اچھائی کیا ہے اب یہاں پہ جو بھومی کا مکھ کے بعد جو آپ کو بتانی ہیں آدھے میں آپ کو پہلا پارٹ رکھنا ہے اور دوسرے آدھے پارٹ میں آپ لوگوں کو سپر باجار کی بھومی کا بتانی ہے کہ اس نے کس طرح میڈل مین کو کم کیا ہے یا ختم کر دیتے ہیں جو بچولی ہے دیان رکھئے گا اب سپر باجار کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سپر باجار جو ہوتا ہے سپر مارکٹ جو ہوتی ہے جو آپ کے مالز ہوتے ہیں یہ لوگ کس طریقے سے ڈیلز کرتے ہیں تو یہ ڈیل ایسے کرتے ہیں کہ کرسک جو ہوتے ہیں کسانوں سے یہ سیدھے کھڑیتے ہیں جیسے مارکٹ یا مال والے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں اپنی ایک وین لگا دی اور ان کے کھیتوں سے اٹھواتے ہیں تو مارکٹ میں وہ جا نہیں پاتی تو وہ اچھے دام ایک کسان کو ملتے ہیں اور ایک کیول ایک میڈل من رہتا ہے وہ مالز کا بکریتہ یا بگ باجار ایک چھوٹا سا اگزامپل سمجھئے جیسے ایک بگ باجار ہے تو بگ باجار والا ہی اپنی خود کے پیسے سے وہ چیزوں کو خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد مالز میں وہ چیزوں کو بیستا ہے تو یہ ڈائریکٹلی پھر لوگوں تک ابھوکتا تک پہنچتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بیچ کے بچولیوں کی سنکھیا جو ہے بلکل بھی کم ہو جاتی ہے اور جو ہمارے مالز ہیں یہاں پر ان کے بھندار گرہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہاں اچھی ایک والٹی کے ہوتے ہیں وہاں پر سیتلن گرہ بھی ہوتا ہے جو ریفریج لیٹرس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی فیسیلٹیز ہوتے ہیں خات پدارتوں کو پرلچھڑ کرنے کے لیے تو وہاں پر موجود ہوتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے تو جو بھی اپج کی گئی ہے وہ خات پدارت نشٹ بھی نہیں ہوتا ایک جما کھوری کا جو ایک بیچ کی ایک کڑی تھی اس کو بھی یہ سواپت کر دیتے ہیں اور جتنے مالز والے ہوتے ہیں ان کے خود کے پاریوہن ہوتے ہیں یہ دھن ہے دھن کا بطرن بھی کرتے ہیں اور جیسے ایک بگ بجار مالز والے نے کھریدا تو بگ بجار مالز والے نے لہاباد کے جتنے بھی ان کے سٹورز ہوں گے ان پہ وہ لگاتا ہے جا کے تو بطرن بھی کرتا ہے اور بھندار گرہ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کسانوں کو ایک اچھت مول ملتا ہے اور ابھوکتا کو بھی ایک اچھت مول پر چیزیں پروائیڈ ہو جاتی ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسان کو اگر اچھا ایک ریٹ ملتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتی ہے کہ فصلوں کو بھی نقصان نہیں ہوتا وہ ہر طریقے سے پریڈچھن کرتا ہے اپنی فصل کا اگر اس کے پاس پیسے زیادہ آیا گئے اچھے تو اپنی فصل کا بھی وہ پریڈچھن کرتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جب کسان کو فائدہ ہوتا ہے تو کسان کو فائدہ ہونے کے بعد اس کی آرثی کے استثیت میں مجبوط ہوتی ہے وہ ویرائیٹی مطلب جو ویرائیٹی ہوتی ہے فصل میں اس کو بھی وہ اگاتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے آپشن جاتے ہیں اس کا ساماجے کے سطر بھی آرثی کے سطر بھی مجبوط ہوتا ہے وہ اور چیزوں کو خریدتا ہے جس سے پروڈکشن ریٹ بھی بڑھتا ہے جس سے وہ کیا ہے دیش کے پروڈکشن ریٹ میں بھی بڑھاتا ہے اور ڈیمانڈ ایک جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بھی وہ کریئٹ کرنے میں سہیتہ کرتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سیونٹی سے سیونٹی ٹو پرسنٹ آبادی جو ہے ہماری وہ آپ کی گاؤں میں ہی بستی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو گیا اور کیا ہوتا ہے کہ جو خارد مانک سٹینڈرڈ جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں جو ان میں کیا ہے خارد بستویں جن کی ہیں تو ان کو ایک گریڈنگ کی بھی بیوستہ کی گئی ہے جیسے کیا ہے جیسے مالس والے ہوتے ہیں تو یہ لوگ بھی گریڈنگ کمپنیاں بھی ہیں بہت ساری ٹھیک ہے بہت سرکار کی بھی مانک سٹینڈرڈ جو بھی خارد پر ریچھن کرنے کے لیے جو گروتہ میں جانچ کرتی ہے اور اس کا نردھارن کرتی ہے تو اس سنسا کے مادہم سے بھی وستووں کی گریڈنگ ہوتی ہے اور خارد کی گروتہ بھی بڑھتی ہے اب اتنی ساری چیزوں کو اور بھی کچھ چیز ہیں آپ کے ایک آڈنگ اگر کچھ ہے تو ان کو بھی آئٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کیا ہو کہ ایک پریپون اتر دے سکیں ٹھیک ہے اور آپ کو بہترین اتر لکھنا ہے نسکرش میں آپ کو کیا ڈالنا ہے جسے جو اتپادک ہوتا ہے یہ آپ کا پرمپراغت اس طرح ہے اور یہ ہے آپ کا سپر مارکٹ والا اس طرح ہے کہ یہاں پر ایک اتپادک ہے یہ مالس والے ہو گئے اور یہ آپ کیوں بھوکتہ ہو گئے جو مالس میں خریدنے جاتے ہیں اور جو پرمپراغت اس طرح میں اتپادک بیپاری تھوک بکریتا ریٹیلر اور لاسٹ میں جا کے وہ بھوکتا تو یہ والا جو کرمہ ہے یہ اب ختم ہو رہا ہے دیرے دیرے جب سے سپر مارکٹ آئے ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور کچھ آپ کو اپنے بھی سجیشن دینے ہیں کچھ اپنے بھی اپا دینے ہیں کہ کسانوں کی بہتری کے لیے کس طریقے سے انہوں نے کیا اچھا کیا اور کیا اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو دو سو پچاس سبدوں میں آپ لوگوں کو اس کا اتر دینا ہے چلیے اب اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں یہ جی ایس فورت پیپر کا ہے دوستو اور دوستو میری تغییر تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بنا رہا ہوں تو تھوڑی سی آواز میں ہو سکتا ہے دکت ہو تو اس کو منیج کر لیجے گا ایک دو دن تو پرشن زنکھیا 39 ہے دھیانا کیے گا جی ایس فورت پیپر کا یہ پرشن ہے جس کو آپ لوگوں کو ڈھائی سو سبدوں میں لکھنا ہے سبدوں کا آپ لوگوں کو چین بہت اچھے سے کرنا ہے سبدوں میں چین جب اچھا کریں گے آپ فلو چارٹ بنا سکتے ہیں کوئی گراف بنا سکتے ہیں تو اس کے مادہم سے آپ دکھا سکتے ہیں فورت پیپر میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ اگر کسی کیس سٹیڈی سے جوڑ کر لکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اگزانور پر اتنا اچھا پرباہو ڈالے گا کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں آپ کو مارکس بہت اچھے ملیں گے ٹھیک ہے تو اتنا دھیانہ کھئے گا اور پیرا گراپس میں لکھئے بہت سے لوگ ہیں پین کوئی جیسے ریڈ پین ہے یا اس طریقے کی چیزیں آپ لوگوں کو یوز نہیں کرنی ہے یا تو بلو پین ہی یوز کریے بلیک سے بس اتنا کریے کہ آپ بلیک پین سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈر لائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جو کی ورڈ ہوتے ہیں تو ان کو انڈر لائن کر لیجے پیرا گراپس میں لکھے لکھنے کے بعد آپ پیرا گراپس میں جڑاؤ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوٹیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اچھی لائنز کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اچھی مووی کے سونگ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دو لائنیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ایگزامنر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اچھا ایمپریشن پڑتا ہے اور دوستو آپ لوگوں لکھ نہیں رہے ہیں میں آپ سے ابھی بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں لکھ لیجئے بہت ضروری ہے یہ مت سوچئے کہ اس بار میرا ہوگا تو ہی میں انس کے انسر رائٹنگ کروں بلکل بھی مت سوچئے بس آپ لکھئے اس بار ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہم جب پیٹی کا ریزلٹ آئے وہ پتہ لگ جائے گا اور بہت سے لوگوں نے انسر پی ملانے کے بعد ان کو پتہ بھی چل چکا ہوگا تو ان سب باتوں کو بلکل ہٹا دیجئے اور بس آپ ایک کام کریے لکھنا سٹارٹ کر دیجئے ایسا تو نہیں ہے کہ نیکس ٹیئر آپ اگزام نہیں دیں گے جا کے نیکس ٹیئر بھی دیں گے جا کے تو اتنا خیال رکھئے اور اس سے ہوگا کیا فائدہ کہ بہت ہی سہولیت ہو جائے گئے تو دوستو آپ لوگ لکھنا جاری رکھئے کسی بھی طریقے سے لکھتے رہیے کسی بھی طریقے سے مطلب لکھنا جاری رکھئے بہت سے لوگ ہیں جیسے ایک کوشن لکھ لے تو ایک کوشن لکھنے کے بعد ہم نے بہت لکھ لیا نہیں ایسا کچھ منی دو کوشن ڈیلی لکھئے آپ لوگ کسی بھی طریقے سے جا آپ ڈیلی لکھیں گے تو آپ کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھا ہوگا مجبوط ہوگا تو آپ کو اور زیادہ لکھنے کے لئے پریریت ہوں گے تو اتنا دھیان رکھئے تو آپ ہر طریقے سے بس اتنا کریے کہ کوشن لکھتے رہیے اس میں ایسا کچھ نہیں کہ آج میرا من نہیں کر رہا من جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی دوستو کیونکہ جب مینز کا پیپر آئے گا تو اس سمیہ آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا وہ پیپر کہ آپ نے کیسے لکھا تھا آپ کا من تھا تب آپ نے پڑھا تھا من نہیں تھا تب آپ نے پڑھا تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بس لکھی ہے آپ لوگ اسی سے آپ کے میرٹ بننی ہیں اور اسی سے ساری چیزیں ٹھیک ہونی ہیں نہیں تو اسی سے جو لوگ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں اسی سے ساری چیزیں بلکل ڈاؤنگریڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اتنا دھیان رکھئے گا چلیے آج کا پرشن دیکھ لیتے ہیں آج کا پرشن یہ ہے تو چلیے دوستو اب ہم لوگ آج کا پرشن دیکھتے ہیں پرشن کیا ہے لوگ ہت سے کیا بھی پرائے ہیں سیویل کرمچاریوں دورہ لوگ ہت میں کون کون سا صدھانتوں یا کارویدیوں کا انسران کیا جانا چاہیے تو اس پرشن کا اتر آپ لوگوں کو دینا ہے اور لوگ ہت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے آپ لوگوں کی لوگ ہت ہوتا کیا ہے دوسرے پارٹ میں آپ لوگوں کیا بتانا ہے کہ سیویل کرمچاریوں دورہ لوگ ہت میں کون کون سا صدھانتوں کون سا صدحانتوں اور کارویدیوں کا ورنن کیا جاتا ہے اتنا دھیان رکھئے گا تو اس پرشن کا آپ لوگوں کو اتر دینا ہے دھیان رکھئے گا پہلے پارٹ میں آپ کو لوگ ہت دوسرے میں سیویل سیوکوں کے لیے کون سا صدحانتیں ہم کارویدیاں ہیں اور لاسٹ میں آپ کو نسکرش دینا ہے کہ ان کا مہت تو کیا ہے اور کس طریقے سے ان کا اپیوگ کیا جانا چاہیے لوگ ہت کا تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لوگ ہت کیا ہوتا ہے بالکل نارمل سبدوں میں آپ لوگوں کو بیسک سبدوں میں جاننا ہے کہ لوگ ہت ہوتا کیا ہے لوگ ہت کا ارث یہ ہوتا ہے کہ ساموہک روپ سے جنتہ کا ہت ساموہک روپ سے جنتہ کا ہت دو باتیں ہیں ایک پہلی بات ساموہک روپ سے جنتہ کا ہت دوسری چیز اس سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے دہا رکھئے گا اس سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے جیسے مان لیجئے کہ کوئی ایک سیویل سرونٹ ہے تو وہ کوئی یوزنہ کو کسی جو لا بھارتی ہے تو لا بھارتی تک پہنچاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ساموہک روپ سے جنتہ یا سماج کا بھلا ہوتا ہے اس یوزنہ کے مادیم سے جو بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اور لوگ ہت سے کیا ہوتا ہے لوگ ہت سے ایک چیز اور ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ لوگ ہت کو ہم لوگ یوز کہاں کہاں کر سکتے ہیں جیسے جو ہمارا پرجاہ تنتر ہے لوگ تنتر ہے تو اس میں جو سرکارے بھی بنتی ہیں ان کا سروپ جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون لوگ کے ہت میں کتنے زیادہ کارے کر رہا ہے وہ چاہے سرکاری یوزنہوں کے مادیم سے ہو یا نیجی یوزنہوں کے مادیم سے ہو کسی بھی پرکار سے لوگ کے کارے کیے جاتے ہیں اور اس کا مکھ لکش کیا ہوتا ہے جن کلیان دہا رکھئے گا اب سرکاری یوزن جتنا بھی ہوتا ہے جو سرکاری یوزنائیں ہیں تو ان کو جنتہ تک پہنچانا جنتہ کا کلیان کرنا جو ہوتا کیا ہے کہ جیسے جتنی بھی سرکار کی یوزنائیں ہوتی ہیں تو سرکار کی یوزناؤں کو جنتہ تک صحیح روپ میں پہنچانا ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا تو دوستو سرکاری یوزن کی بات ہو رہی تھی سرکاری یوزن اس میں بھی لوگ ہت کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور نیائے اور ستہ کی ویدتہ کا ماں پردنڈ بھی جو ہوتا ہے ماں دنڈ بھی ہوتا ہے وہ لوگ ہت ہی مانا جاتا ہے اسے پرجہ تندر ہے پرجہ تندر میں لوگوں کا دوارہ چنے جاتے ہیں پرتنی دیتی اور وہ سرکار بناتے ہیں سرکار اگر لوگ ہت والی ہے یا جنتہ کا کلیان کرنے والی ہے تو اسے اچھی سرکار کہتے ہیں کوئی بھی سرکار اگر لوگ ہت نہیں کرتی اس کے شاسن کال میں اگر کچھ گلت کارے ہو رہے ہیں تو وہ اچھی سرکار نہیں مانی جاتی وہ لوگ ہت وادی سرکار نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں لوگ ہت کے بارے میں لوگوں نے جانا اب لوگ ہت جو ہوتا ہے وہ سیویل شیوکوں کے لیے کیوں جروری ہے کہ دیکھیں جو بیروکریٹس ہوتے ہیں تو وہ جنتہ کے لیے ہی ہمیسہ کار کرتے ہیں کہ جنتہ کی کوئی کوئی ہوتی ہے یا سکایت ہوتی ہے یا یوجناو سے سمبندیت کوئی جانکاری چاہیے یا یوجناو سے سمبندیت کوئی فائلز ہوتی ہے آگے پیچھے سائن کروانے ہوتے ہیں تو وہ جنتہ کی بھلائی کے لیے ہی ہمیسہ کام کرتے ہیں اور اگر وہ جنتہ کے نقصان کے لیے کوئی بھی چیز کار کر کے جا رہا ہے تو وہ لوگ ہت نہیں مانا جائے گا دھیان رکھئے گا اور سیویل شیوکوں میں لوگ ہت کے بہت سارے آیام ہیں کس طریقے سے لوگ ہت کرنا چاہیے اس کی کچھ کارویدیاں بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اب دیکھیں جو ایک سیویل شیوک ہوتا ہے اسے جنتہ کے پرتی ہمیشہ سیوگی ہونا چاہیے نہ کی اپنے آپ کو خود سپیریئر بتانا کہ ہاں میں ایک عدیقاری ہوں نہیں اس کو ایک سیوگ کی بھاونہ رکھنی چاہیے جو بھی ایک لا بھارتھی یا جو جنتہ آتی ہے یا لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بلکل ہمیشہ تھوڑا سا سمویدن سیل بھی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آیا تو ہم نے اس کو ڈاٹ تو پک کر بھاکا دیا اپنے آفیس سے ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اسی لیے لوگ ہید میں آپ کے جنتہ کے پرتیشہ سہیوگ سمویدن سیلتا سکراتمگ ویوہار یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ مانی جاتی ہیں چیئے کہ اب اگلا پوائنٹ کیا ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاردرشیتہ دیکھیں جو سیویل سیوک ہیں سیویل سیوک جتنے بھی ہیں تو ان کے لیے ایک پاردرشی ساسن برستہ بنانی چاہیے اور ان کو ہر کارے کو پاردرشی طریقے سے کاری کرنا چاہیے ٹھیک ہے پاردرشی نہیں ہوگا تو آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ برستہ چار کرنے لگیں گے کچھ نہ کچھ گلت کرنے لگیں گے تو اس سے کیا ہے پاردرشیتہ بہت ہی جیدہ جروری ہے اگلا کیا پوائنٹ ہے اگلا ہے پروبکار کہ ان کے اندر جو سیویل سیوک ہیں ان کے اندر ایک پروبکار کی بھی بھاونہ ہونی چاہیے کچھ اچھا کرنے کی جنتہ کے لیے سماج کے لیے لوگوں کے لیے تو ہر طریقے سے اگر کوئی دکت میں ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کار کرنا پڑے گا یہ آپ کا کرتب بھی ہے اسی کہ آپ پیسے لے رہے ہیں سرکار سے تو یہ چاری چیز نسپکشتہ اگلا پوائنٹ ہے نسپکشتہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ سیویل سیوہ میں کس طریقے سے یوز ہوتا ہے تو نسپکشتہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جیسے ایک گریب کسان آتا ہے اور ایک وہیں پر ایک بڑا بیجنس مین آتا ہے دونوں کی سکایتیں ایک جمین بیوات سے سمبند ہی تو سکتی ہیں تو اب آپ کو نسپکش روپ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پہ آپ کو ڈیسیزن دینا ہے ٹھیک ہے تو نسپکشتہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے آپ نسپکش رہی ہے سیویل سیوہ میں سب سے ادھا ضروری یہی چیزیں ہیں کہ آپ کا پردرشتہ پروکاریتہ نسپکشتہ اور لاشٹ میں ہے آپ کا ستنشتہ انٹرگیٹی کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں جو آپ کو عدیکار دیئے گئے ہیں اس کے ایک آرڈنگ جو چیز ٹھیک ہے جو ایک پیٹن یا سسٹم میں ہے اسی کے ایک آرڈنگ کاری کرنا انٹرگیٹی آپ اپنے مولیوں کے انسار کاری کرنا جو آپ کے مولی ہیں ٹھیک ہے جو آپ آپ کسی کے دباؤں میں آ کر کام نہ کریں ٹھیک ہے یہ سیویل سیوک کے لیے بہت ہی زیادہ مہت پورن سدھانت اور کاریویدیو اگلا کیا ہے سبھی کا بیویک پور اپیوگ تو سیویل سیوک جو ہوتے ہیں جتنے بھی سبھی لوگ جتنے بھی سیویل سیوک ہیں تو ان کو اپنے بیویک کے انسار جو بھی ٹھیک ہے ستھ نسٹھا کے ایک وارڈنگ اور ایک نسپکچ روپ سے پروپکارتہ کی بھاونہ کو ساتھ میں لیتے ہوئے پاردرشی روپ میں کاری کرنا ہوتا ہے بیویک پورن طریقے سے دھیان رکھیے گا تو جتنے بھی ساری چیزیں ہیں ان کا بیویک پورن اپیوگ کیا جانا چاہیے کاری ویدھیا کون کون سی ہیں کہ جیسے اپیوکتتا تطپرتا سہان بھوتی سمویدن سیلتا ٹھیک ہے کیا چیز اپیوکت ہے جیسے ہمارے جلے میں کوئی ایک ہسپٹل بننا ہے تو وہ کہاں پر اس کی کہاں پر وہ اپیوکت ہوگا کس جگہ پر اس کی ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی لوگوں کی پہنچ کتنی اچھی ہے تو یہ ساری چیزوں میں آپ لوگوں کو اپیوکتتا دیکھنی پڑے گی کیا چیز ٹھیک ہے کیا گلت ہے تطپرتا اب جیسے بہت سے سیویل سرونٹ ہیں تو ان کے اندر تطپرتا نہیں ہوتی جیسے ابھی کام دھلائی سے کرتے ہیں وہ اپنا کام سمیت پر آفیس جانا بھی ہوگا تو بہت لیٹ جائیں گے کوئی بھی کاری کرنا ہوگا تو وہ بھی لیٹ کرتے ہیں یا اس کو ایک دو دن ٹال دیتے ہیں تو آپ جنتہ کی بھلائی کے لیے آپ کا کرتا بھی ہے آپ کو کاری کرنا ہے تو آپ کو جنتہ کے کاری کے لیے آپ کو تورنت کاری کرنا ہوگا جو آئے آپ اس کا کام جو بھی بیکتی آئے وہ چاہے چھوٹا ہے بڑھا ہے کوئی بھی ہو اگلی بات کیا ہے آپ کو ایک سیمپیتھی کی بھاونہ بھی رکھنی چاہیے مجھے تو لگتا ہے سیویل سیوکوں کے اندر ایمپیتھی ہونی چاہیے دیکھیں سیمپیتھی اور ایمپیتھی میں انتر ہے سہان بھوتی اور پران بھوتی ایک بھکھاری بیکتی ہے آپ نے دیکھا وہ کافی جوان بھی ہے لیکن اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ابھی میڈل ایج کا معین ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہیں اور اس کے چونٹ بھی لگی ہے کسی نے ٹکر رکھ مار دی تو روڈ پر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ انتر کیا ہے سمپیتھی آپ یہاں پر دکھاتے ہیں ارے اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا یا آپ کے فرنڈ کے ساتھ میں ہی اگر کوئی بات ہو جائے تو آپ اس سے کیا گئتے ہیں ارے یار تمہارے ساتھ میں بہت برا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا چلو اچھا ہو جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے تو یہ کیا ہے ایک سمپیتھی انہیں دکھائی وہیں پر اگر جو چیز بری ہوئی ہے جیسے مان لیجی کہ فرنڈ کے ساتھ میں کسی نے کچھ برا کیا تو آپ کیا صحیح کر سکتے ہیں یا وہ بیمار پڑ گیا تو آپ بھکاری والا اگزامپل تھا کہ روڈ پر بھکاری جا رہا ہے سیویل سرونٹ جا رہا ہے اب اس نے سمپیتھی دکھائی بہت برا ہوا دیکھیں چونٹ لگ گئی ایسا ہوا آپ نے دکھائی سمپیتھی دکھائی اب یہ اس بیتھی کو اٹھایا اپنی گاڑی میں بٹھایا بٹھانے کے بعد اس کے لیے پیسے بھی دیئے اس کا علاج بھی کرایا اور اس کے گھر تک اس کو میں نے چھوڑا تو یہ سمپیتھی نہیں ہے یہ ایمپیتھی ہے یہ پران بھوتی ہے سہان بھوتی ہم سب کے ساتھ دکھاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ برا ہو گیا اگر آپ نے اس کی سمسیہ کو سول کر دیا تو وہ پران بھوتی ہو جاتی ہے جیسے آپ سمپیتھی دکھا کے آگے چل لیے آپ اس سمسیہ کو سول کر دی تو کیا ہوا آپ نے دیعا بھانا نہیں رہ وہ آپ کی امپیتھی ہے پران بھوتی تو یہ سمویدن سیلتا بھی بہت زیادہ مہت پون ہوتی دوستو سمویدن سیلتا ایک اچھے سیول سرونٹ کا اچھا گونہ ہوتا ہے سمویدن سیل ہو لوگوں کے پردی اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے اندر سمویدن سیلتا ہونی چاہئیے اب ویدیاں حق ہے انہوں نے ٹیکس کے روپ میں آپ کو پیسہ پے کیا ہے گورنمنٹ کو پیسہ پے کیا ہے تو اس لیے وہ ان کا حق ہے اور آپ کا کرتب ہے کہ آپ کو یہ کار کرنا ہوتا ہے ساری چیزیں جو کار نسب چاہئیے وہ سیوگ پریم کی بھاونہ کے ساتھ کیا جانا چاہئیے چلے ٹھیک ہے دوستو یہ آج کی ہو گئی اور یہ ہے دوستو آج کا پرشن تھا اور اس کو آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس اگر آپ کے دماغ میں آتے ہیں کوئی کیس شدی دھیان میں آتی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ آئٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنی طرف سے آئٹ کرنے کے بعد ایک بہترین اتر لکھنا ہے دیکھنے کے لئے موسیقی